اور ان کے گھر سالن لینے گئی تھی وہ کرپے کھیلا تھا پھر اپنے کمرے بھی لے گیا اور میرے ساتھ بات میزی کی بہت کچھ کی لیکن نہیں اس نے چھوڑا ہے جب اس کا دل برگ اس وقت چھوڑ دیا کہ وہی امام مسجد پہلے زبردستی کرتا رہا بعد میں پھر وہ آپ کو بلیک مل کرتا رہا کہ میرے ساتھ یہ غلط کام یہ غلیز کام کرو جی اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ اس بچی کے سر پر آتھ رکھ سکتا ہے کسی قسم کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے مدد کر سکتا ہے سکرین پر شونل نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان مجاہد نیاب آپ کی حضورت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن پوائنٹ اس وقت آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس معاشرے میں ہماری بچیاں ہماری بہنیں مسجد کے امام سے محفوظ نہ ہو اس معاشرے کا کیا بنے گا جس معاشرے میں ہماری بچیاں گھر سے سالن لینے جائیں اور اپنی عزت لٹوا کر گھر واپس آ جائیں اس معاشرے میں کیا ہوگا آج ایک ایسی داستان آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے سننے کے بعد آپ کے رومٹے تک کھڑے ہو جائیں گی یہ جو آپ بچی میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کم امر بچی ہے مسجد کا امام اپنی سہلی کے گھر یہ سالن لینے جاتی ہے اس کے کلاس فیلو ہوتی ہے اس کے گھر یہ سالن لینے جاتی ہے اس کا جو والد ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے لیکن اس کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا صرف وائد وہ امام مسجد ہوتا ہے جو کہ گھر کی کنڈی لگا کے اس کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے یہ سارا معاملہ ہوا کیسے مسجد کا امام اس کو کیسے نوچتا رہا اور کس طرح اس بچی کو بلیک میل کرتا رہا آئیے جانتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں خیریت سے اللہ حمدللہ کتنی عمر ہے آپ کی میری سترہ سال سترہ سال عمر ہے بڑی کم عمر ہے کیسے ہوا مسجد کا امام تو بڑا عزت والا شخص سمجھا جاتا ہے سب کو ہدایت کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا اس کی بیٹی میرے دوست تھی وہ ہمارے گھر آتی تھی ہم اس کے گھر جاتے کیونکہ ہم بہت قریب تھی ان کے گھر سالن لینے گئی تھی کیونکہ ہمارے گھر سالن کا بے ایک مام ایک دو دفعہ بنتا تھا میں نے کہا چلو ہم گھر سالن لینے جاتی ہوں جب ان کے گھر سالن لینے گئی وہ کھیلہ تھا میں نے پوچھا انکل کو گھر پہ وہ جو لڑکی تھی دوست تھی یا کلاس فیلو تھی میری کلاس فیلو تھی کس چیز کی سکول کی مدرسے کی کہاں کی سکول کی تھی سکول کے چھا اور ان کے گھر سالن لینے گئی تھی وہ کھر پہ کھیلا تھا میں نے پوچھا انکل کو گھر پہ اس نے کہا بیٹا کوئی بھی مجھے اپنے گلاس پانی کا دے دے جب میں ان کیچن میں پانی لینے گئی میں نے کہا انکل یہ پانی لے جیے اس نے آپ کو گھر پہ جب آپ گئی اپنے کا گھر کون اس نے کہا کوئی بھی نہیں آپ مجھے گلاس پانی کا دے دو اس نے کہا بیٹا میں کھیلا ہوں مجھے گلاس پانی کا دے دو میں اس سے پانی دینے گئی وہ اپنے کمرے میں لے گیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کی آپ نے اس کو پانی دیا اور وہ آپ کو کمرے میں لے جا کے کیا کرتا رہا میرے ساتھ بدتمیزی کی بھرت کام دیا آپ نے اس کو روکا نہیں چھیکی نہیں چھلائی نہیں کہ انکل آپ امام مسجد ہیں یہ کیا کرنے میرے ساتھ ایسا نہ کریں بہت کچھ کی لیکن نے اس نے چھوڑا ہے جب اس کا دل پرے کو اس وقت چھوڑ دیا جانے کہ امام مسجد اس بچی کو نوچتا رہا گھر کی کمرے کی کنڈی لگا کے جب اس کا دل بھر گیا جب اس کا من چاہا تب اس نے آپ کو چھوڑا تھا جی کیسے ہو سکتا امام مسجد تو بڑے نیک ہوتے ہیں لوگوں کو ہدایت کر رہے ہوتے ہیں کیسے ممکن ہے یہ خود میں خود بھی نہیں سوچ سکتی تھی آپ اس کو کیا بولتی تھی انکل بولتی تھی جی انکل بولتی تھی اور اس انکل نے وہ آپ کو ایسے کیا بولتا تھا بیٹا وہی شخص جو آپ کو بیٹا کہتا تھا آپ اس کو انکل کہتی تھی وہی آپ کو اس طرح استعمال کرتا رہا آپ سکول پڑھنا چاہتی تھی اور آپ نے گھر میں نہیں بتایا کہ مجھے سکول نہ چھڑوا دیں جی اسی وجہ سے میں نے گھر پر اب کیسے بتایا اب ایسی کون سی نوبت آگے کہ بتانا پڑ گیا کون سی مجبوری ہوئی ہے کیونکہ مجھے بار بار وہ بلیک میل کرتا تھا کسی چیز کے لیے جو اس سے بیٹا پہلے کیا تھے اسی وجہ سے میں بہت تنگ آ چکی تھی میں نے اپنے والد صاحب کو سب کچھ سچ بتا دی یعنی کہ وہی امام مسجد پہلے زبردستی کرتا رہا بعد میں پھر وہ آپ کو بلیک میل کرتا رہا کہ میرے ساتھ یہ غلط کام یہ غلیز کام کرو جی آپ نے اس کو کہا نہیں انکل ہو میرے ابے کی عمر کے ہو تو غیرت نہیں آئی اس کو بہت کچھ کا اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو بتا دیا جی سب کچھ اپنے والد صاحب کو بتا دیا آپ نے پولیس میں کہیں بتایا نہیں کہیں کمپلین نہیں کی کیونکہ ہم بہت غریب تھے اسی وجہ سے عزت دار تھے اسی وجہ سے کسی کچھ نہیں بتایا ناظرین لٹتا ہمیشہ غریب ہے امیر کی کشتیاں پھر بھی پار گزر جاتی ہیں امیر کی کشتیاں پھر بھی پار نکل جاتی ہیں لیکن ڈوبتا ہمیشہ غریب ہی ہے کیونکہ غریب ہوتا ہے اس کا کوئی سہارہ نہیں ہوتا بنا امام مسجد نے عزت لوٹ لیا گیا اسی کی جگہ کوئی نمبردار کی بیٹی ہوتی کوئی گاؤں کے چودری کی بیٹی ہوتی تو یقین کریں امام مسجد کو الٹا لٹکا کر اس کو لٹر مارتے اس کو ڈانگے مارتے اس کو پتا تھا کہ میں نے یہ غریب کی بچی تھی اس لیے اس کا کچھ نہیں بنا اس کو اس لیے نوچا گیا اور بار بار اس کو بار بار وہ امام مسجد جس کے چہرے پر سنتے رسول ہوتی ہے وہ اس کو بلیک میل کرتا رہا عمر کتنی تھی اس کی پچاس سال پچاس سال عمر آپ کے والد سے بھی بڑا ہوگا جی آنجی آپ کی دوست تھی اس کی کتنی عمر ہے وہ مجھ سے پانچ سال بڑی تھی آپ سے بڑی تھی جانے کہ اس امام مسجد کی بچیاں اس سے بڑی ہیں اپنی بچی سے بھی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ کمرے میں وہ یہ کام کرتا رہا ہے اب کس پہ یقین کرے بندہ ناظرین کس پہ یقین کرے ابھی تک کیا بنا ہے اس امام مسجد کا اس کو روکا گیا ہے توکا گیا ہے کسی نے پکڑا ہے یا نہیں پکڑا کسی نے بھی نہیں پکڑا اسے کیا بجا ہے بہت گریب ہے اسی وجہ سے اس نے ق Kauf چاہے کسی نے بھی نہیں کہا کیونکہ وہ امبردہ لوگوں نے اسے کو دوراں پر مسجد کے مام اس نے ب ٹھائیا ہویا ہے وہ وہاں کے بڑی لوگ ہیں بھی لوگ ہیں نمبردار نہیں جی نہیں کہیں کے آپ کے گھوہوں کے نمبردار نے اس کو امام مسجد کو رکھا ہوا ہے مسجد کے اندر ہے جس کی وجہ سے ابھی تک اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا ہاں یہی وجہ ہے اسی وجہ سے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ہم تو بہت قریب ہیں وہ امیر لوگ اسی وجہ سے اچھا تقریباً اس نے کتنی بار آپ کے ساتھ یہ سارا غلط کام ہے گندہ کام ہے کتنی بار کیا تھا ایک دفع اس کے بعد جو بلیک میل کرتا رہا ہے وہ کیا نظام تھا اس کے بعد بھی آپ کو اس نے کہا تھا کہ کریں کیا تھا جن کیا تھا نہیں کیا تھا میں نے اپنے والد صاحب کو بتا آپ نے اپنے والد صاحب کو بتا دیا جی نظرین غریب ہیں اور بکول اس کے یہ بچی بتا رہے دی کہ ہم عزت دار ہیں میں عزت کا بھی دار ہے نام نہیں میں اس بچی کا لوں گا نہ شہر کا نہ گاؤں کا نام لوں گا کیونکہ بہت سارے چیزیں جہاں پرائیویسی کے لئے رکھنی پڑتی ہیں لیکن پھر بات وہی ہے کہ لٹتا غریب ہے میرے بہن کیا چاہتی ہیں آج میڈیا پرانے کا مقصد کیا ہے چاہتی کیا ہے کیونکہ امام مسجد میں ایک دفعہ میرسا بتمیزی کر لی گئے کیونکہ بہت عزت دار بہت ہی قریب ہیں اسی وجہ سے میں نیک لوگوں سے یہ کہوں کہ میں نے مدد کریں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو آپ کی ساری درستہ سننے کے بعد قبول کرے آپ کے سر پر آتھ رکھے آپ کا آثرا بنے تو شہدی کر لیں گی شہدی کا کوئی ارادہ ہے آپ کا شہدی تو ہونی ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ عغد کر لے گا جو آپ کو اس حال میں بھی اپنائے آپ کو قبول کرے آپ کے ساتھ سپورٹ کرے تو اس کے ساتھ نکاح کر لیں گی پکی بات ہے کوئی دھوکہ کوئی فرورت نہیں ہوگا یہ تو بلہ جانتا ہے سب لوگ ایک جیسے بھی نہیں ہوتے بالکل عزین یہ داستان ہے میرے معاشرے کی اس گریب گھر کی گریب بچی کی جس کو مسجد کا امام لوٹ لیتا ہے عزت لوٹ لیتا ہے اپنی ساری حوث اس بچی پر ختم کر دیتا ہے اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے اور یقین کریں کہ اب ہمارا معاشرہ اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ اپنے گھر سے سالن لینے گئی بچی اپنی عزت محفوظ واپس نہیں لے کے آتی خدارہ میری آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے اپنے محلوں کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے شہروں کے اندر کڑی نظر رکھیں اس طرح کے امام مسجد ہر گلی میں ہوتے ہیں اس طرح کے امام مسجد ہر شہر میں ہوتے ہیں لیکن وہ تب تک امام مسجد ہوتے ہیں جب تک ان کے اندر انسان ہوتا ہے جب درندہ جاگتا ہے جب ان کے اندر جانور جاگتا ہے تو وہ ایسی مسئوم بچیوں مسئوم کلیوں کی عزتوں کو لوٹ کے نوچ لیتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ اس بچی کے سر پر آتھ رکھ سکتا ہے کسی قسم کی کوئی ہلپ کر سکتا ہے مدد کر سکتا ہے تو سکرین پر شونل نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ ہمارے بچیاں ہمارے معاشرے کی مسئوم غریب بیٹیاں مسجد کے امام مسجد سے مفعوظ نہیں ہیں دیکھتے رہے ہیں ایمن پوائنٹ اللہ نکمان